غازی علم الدین دی ماں آخری باری جت مر گئی نا میاں والی جیلیج تو رو پئی انہیں کیا ماں تو جلیئے بہت سارے ماما دے پتر جمدیاں مار کے اوڑیں کوئی تب چڑیاں مار کے اوڑیں کوئی سپ لڑیاں مار کے اوڑیں کوئی ڈوب کے مار کے اوڑیں تو کتنی خوش نصیب ہیں کہ تیرا پتر حضورت عزت تجام دیکھو جاتا ہے پھر میاں والی جیلیج حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن چلے گئے غازی علم الدین موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیلیج علم الدین نو ملن چلے گئے تی علم الدین عرض کیتی حضور ایڈے ڈاڑے نبی ہو تی میں نو کیوں ملن آئے ہو اسی ممتاز دا نا تان لین دیا اسی نا موسیٰ رسالت دی گل تان کرنیا عرض کیتی حضور تیسی میں نو ملن کیوں آئے ہو ایڈے ڈاڑے نبی ہو تی موسیٰ علیہ السلام گل کی فرمائی فرمائیو علم الدین جدو بھی رسول اللہ دی کچاری لگ دینا تی حضور فرمائیو علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین رسول اللہ دین علم الدین 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 علم موسیٰ علیہ السلام فرما رہا کہ جدو بھی حضورتی کچھری لگ دی حضورتی رنال ہے دن میں کہا میں ویختی ہم آؤ کڑا جھنے ہیں آجے تا داڑی بھی نہیں سی آئی آجے تا داڑی بھی نہیں سی آئی گال میں جی نہیں کہنا نا گالویچ ہو رہے ہو گالویچ آئے ہو کی محمد سے وفا تو نے حضورتی رنال وفا کیتی ہووے تے ترکھان دے پتر نو علالعظم رسول بھی ملن آ جانا لیکن کی محمد سے وفا تو نے پہلی شرط ہے آجے عشق اقبال کہنا عشق سلطان است و برحان مبی عشق راہر دو عالم زیر نگی لا زمان و دوش و فردہ یزو لا مقان و زیر و بالہ یزو اقبال کہنا عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے تے قیامت تک جدہ نا رہنا ہے حضورتی وجہ تو رہنا ہے جدہ کبر دا نشان رہنا ہے تا بھی حضورتی وجہ تو رہنا ہے کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ شہاں نو شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اور یانو بے تیغو سنائش کبھی تنہائیے کوہ دمنش کبھی سوزو سرورو علمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکرنش اور اقبال تیسری جگہ بولیا کہنے لگا کہ جمالِ عشق و مستی نا نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر اور زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی ہاں اقبال کہنا عشق بے نیاز بھی ہونا تے عشق دے نینہ انداز بھی ہونا تے عشق دا کمال کیے زرفِ حیدر کہ میدانِ عدیبیا ویچ صحابہ حضور دا پانی لینڈ واسٹے دوڑ رہے ہون تھک مبارک لینڈ واسٹے دوڑ رہے ہون تے جدو عربہ بن مسعود کوئے حضور دا نام اٹھا دے ہو جیسی محمد و رسول اللہ مندے ہو یہ تا پھر جگڑا ہی کوئی نہیں اتھے لکھو محمد بن عبداللہ ام ہو یا علی فرمائے علی اے میرا لکھے ہو یا نام اٹھا دے ہو کیوں کہ کافر نو اتراز ہو گیا تے مولا جیڑے تھک مبارک واسٹ اللہ رہے ہیں حضور دا پانی واسٹ اللہ رہے ہیں اقبال کہندہ ہو ایک کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر مولا علی یہ نہیں کہا چونکہ حالات کا تقاضہ اب یہی ہے کہ چونکہ یہ معایدہ اگر نہ ہوا تو پھر جنگ ہو جائے گی اور چونکے ایسے ہیں تو پھر چونکے وقت کا تقاضہ یہ ہے کہ مجبوری پھر ایسے ہیں تو پھر چونکے ایسے ہیں تو پھر چونکے ایسے ہیں اقبال کہندہ ہے جیڑا چون چون کردہ ہے سمجھ لوی نہ اتھے کور عشقے تے نہ مستی ہے بس جیڑا دلیلہ نہ لے حضور نہ لے پیار کرے تے مولا علی یہ نہیں فرک بلکہ امام شامی نے صبل و لدعویج لکھیا کہ جدو حضور نے حکم دیتا امہو یا علی تے حضرت عسید بن عزیر تے حضرت ابو قطادہ دوڑ کے آکے مولا علی نے ایک ایتھو نپ لیا صحابی نے ایک ایتھو نپ لیا انہا کہا علی حضور دا لکھیا نانی مٹانا اسی تلوار نا لڑ سکتے ہیں لکھیا مولا علی فرمان لگ با ٹھہر ہو تا سیرہ میں کو ٹھہر ہو تا میں کو مٹان لگا لیکن صاحب ہر اقبال کا میں ایک کمال عشق کو مستی عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے کس ایک صحابی نے بھی نہیں کیا بھائی نا 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 اتنی جذباتیت کی کیا ضرورت ہے آج ہمیں یہ کیا ہے جذباتی ہو جاتے ہو میں کہا جلیا تو پڑے ہو جا کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے آو فتوے لیا کہ نہیں کس ایک صحابی نے بھی نہیں کیا کس نے کارنج کیا ہوئے جناب تو سی اگلوانی جدو مویدہ نہیں ہوئے گا تو لڑائی شروع ہو جانے تو سی بندیں مروانے لیتے جذباتی ہو جاتے ہو جرم ایک کیتا ولید من مغیرہ رب نے دس ایب بیان کی تے رب دے بارے کوئی کی کہوے گا بھئی رب بھی جذباتی ہو گیا آج سانو یہی کہنے مولانا جذباتی باتیں کرتے ہو میں نے کہا دس ان ایک گل کی تی رب نے دس ایب بیان کی تے نامہ اب فرمایا میرے حبیب پہلے اللہ نے اپنے حبیب دیاں شانہ بیان کی تیا میرے حبیب تو سی پریشان نہیں ہونا وَإِنَّا لَكَ الْعَجْرَنْ غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّا لَعَلَىٰ خُلُقِ نَزِيم اللہ نے تو ان خلق عظیم دا مالک بڑھا ہے میرے حبیب تو سی پریشان نہیں ہونا جدو اُدھی کالواری آئی وَلَا تُتَيْكُلَّ حَلَّا فِمْ مَحِيمِ میرے حبیب اے زلیل بھی ہے اسی زلیل کوئی ہے نا محلی صاحب یہ تقریر کر دے محمرات پہ کے میں کہا قرآن کہندہ رب نے کہا محلی میرے حبیب پریشان نہیں ہونے تا زلیل ہے میں زلیل کاما دے محلی صاحب اے قلعہ اندیان میں قدست ہوں اے قلعہ کوئی وَلَا تُتَيْكُلَّ حَلَّا فِمْ مَحِيمِ مَعْزِمْ میرے حبیب تو چکل خورے اے تے لگائی بجائی کردہ ہے اے تے جھوٹیاں قسمہ کھاندہ ہے اے تے بدکار ہے اسیم دا مانا اے تے بدکار ہے کیوں جی اے صفت مشبہ ہے ہاں جی اے اسیم ہے اسیم یاسمو اسمن فاوہ اسیمون گال سمجھائی اے دا مانا ہے بدکار ہے تے نامی گال رب نے بیان فرمائی میرے حبیب اے تی اصل اچ خطاوے اے تی اصل اچ خطاوے اے اپنے باپ دا تو ہم ہی نہیں تے پھر دسویں گال رب نے بیان فرمائی سنسمو علالخرطوم میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا اسیدی ناک تو پکڑ کے نو کسیڑنا ان کی بار ہے کہا لے بھئی رب بھی جڑا مولی صاحب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں میں کہا جلے آو تو پڑے آئی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب ان تمام غلاموں کا جو کہتے ہیں نبی کی عزت پر حلکی بات کرو ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی عداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر عزا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار آج ہمیں یہ کرتے ہیں میں الحمدو تو پکا حافظ ہے توسی بھی حافظ ہو اے بھی بیٹھیں علامہ بشیر صاحب اے بھی حافظ ہے باقی یہ تھے بڑے بڑے پکے حافظ بیٹھیں الحمدو تو لے کے وہ ناس تک میں نے یہ کہتے ہو جی نہیں ملی جنہیں حضور کے بارے کوئی گل کیتی ہوئے تھے رب نے وہ دی خبر نہ لئی ہو رب تے رب تو تے میں نماز اچھ اٹھائیے نا اکھان تے حضور نے فرمایا جڑا بندہ باز نہیں نماز اچھ آسمان والوے کر لگیا اور باز آ جائے ورنہ اللہ انہیں اکھان نہیں کر دے گا اکھان نور لے لے گا رسول اللہ بار بار اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ یہ نہیں فرماتا میرے حبیب جب آپ کے غلام اوپر نہیں اٹھا سکتے تو آپ نے کیوں اٹھائیں فرمایا غلاموں کی بات آ رہا ہے حبیب کی بات آ رہا ہے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رزوی افیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں